شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بانا ہے ہر غیبت کرنے والے دانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور ہتما میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ ہتما کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیا جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستون ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَّتِ اللَّمَزَةِ تباہی ہے حلاقت ہے ہر تانہ دینے والے کے لیے عیب جوئی کرنے والے کے لیے حمزہ لمزہ سامنے برائی کرنا اور پیچھے برائی کرنا ایسا شخص جو سامنے بھی برائی کرے لوگوں کے پیچھ پیچھے بھی برائی کرے غیبت کرے تباہی ہے کون ہے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گنگن کا رکھا مال کا پت بنا کر اس کی پوجہ بارڈ میں لگا ہوا ہے کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا اپنی شہرہ چاہتا ہے نمود چاہتا ہے کیا سمجھتے مال باقی رکھے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں وہ خطامہ میں ڈالا جائے گا یہ جو مال کی محبت میں ڈوبا اور اللہ کے حکامات کو پسے بش ڈالا اخلاقی گراوٹ پر آ گیا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدکلامی کرتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور مال کو اس سب کو سمجھتا ہے یہ خطامہ میں ڈالا جائے گا وما دراکم الحطامہ اور تم کیا سمجھے خطامہ کیا ہے نار اللہ الموقتہ اللہ کی بھڑکائیوی آگ ہے اللتی تطلع علی الافعدہ جو دلوں تک جاپ پہنچے گی اس دل میں مال کی محبت تھی اس دل میں تکبر تھا لوگوں کو حقیق سمجھ کر ان کا مذاب اٹھایا استغفراللہ یہ دل تک آگ پہنچ جائے گی امنہا علیہ مؤسدہ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی عمد ممددہ لمبے لمبے سطوروں میں آگ کے سطون ٹھیکے جائیں گے یہ بھی کہا کہ آگ کے سطونوں پر بان کر ان کو عذاب دیا جائے گا اللہ جہنم کے عذاب سے میری آپ کے ہم سب کے ہفادت فرمائیں